نمسکار ونڈیا ہنگے میں آپ کا سواگت ہے دیونگت ابھیلیتری جیہا خان کی ماہ ربیہ خان نے سشان سنگ راشپوت کی موت کے معاملے کی سی بی آئی جاج کی وقالت کی ہے ربیہ خان نے کہا کہ سشان سنگ راشپوت کی موت اور جیہا خان کی موت میں بہت سامانتائیں ہیں اور اگر نشپک شجاج ہوئی تو سچائی سامنے آئے گی سشان سنگ راشپوت کی موت کے معاملے میں ربیہ خان نے ایک گمہیر سوال اٹھائی ہے انہوں نے کہا کہ یہ خودکوشی نہیں بلکہ ایک ہتیا ہے انہوں نے کہا کہ جیہا اور سشان کی ایک ہی طرح سے ہتیا ہوئی ہے ان کی پہلے ہتیا ہوئی ہے اور پھر اسے خودکوشی کا رنگ دکھا دیا گیا ربیہ خان نے کہا جیہا خان اور سشان کی موت کے بہت حد تک زمیدار ان کے پارٹنرز ہیں دونوں کے پارٹنرز نے پہلے انہیں پیار کے جال میں فسایا پھر شادی کا جھانسہ دیا پھر وہ انہیں کنٹرول کرنے لگے ان کے پیسوں کا استعمال کرنے لگے اور ان کی فیملی سے ان کے چاہنے والوں سے دور کرنے لگے یہ ایک کرمینل مائنڈ کا عام نیچر ہے ربیہ نے آگے کہا کہ دونوں کیس میں موت پہلے ہی ہو گئی تھی میری بیٹی فاسی پر لٹکانے سے پہلے مر گئی تھی سشان کے کیس کے بارے میں پتا نہیں لیکن میری حقیقت یہ ہے کہ جب میں نے اس سے دیکھا تو لٹکتا ہوا پایا یہ ایک ماہ کے لیے کتنی خوفناک چیز ہے جس سے میں ساڑھ سات سال سے لڑا ہی ہوں اس کیس کو لے کر سی بی آئی نے پولیس کی بات کو نکار دیا کہ بریک اپ کی وجہ سے جیا نے سوسائٹ کر دیا سشان کے کیس میں اتنی راجنیتی کیوں ہو رہی ہے اتنا ڈراما کیوں ہو رہا ہے کیونکہ ہر کوئی جانتا ہے کہ سشان کی موت ان کے اپنوں کی وجہ سے ہوئی ہے ہمارے بچے اتنے کام کے لیے جنونی ہے کہ انہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ ان کے پیسے کہاں خرچ ہو رہے ہیں سشان کیس میں سی بی آئی جاج کی وقالت کرتے ہوئے ربیہ نے کہا میری بیٹی کے کیس میں سی بی آئی نے سوسائٹ کی سٹوری کو ڈسمس کر دیا سی بی آئی کی اپنے چارشیٹ ایک کنکلوسیف ریپورٹ تھی میرا یہ کہنا ہے کہ سشان کیس میں سی بی آئی جاج ہونی چاہیے کیونکہ سی بی آئی نے میری بیٹی کے کیس میں کئی خلاق سے کیے تھے سی بی آئی کے مطابق میری بیٹی نے خودکشی نہیں کی تھی اس خبر میں فیلحال تاہی تمام اپ ڈیٹس کیلئے بنے رہیے وننجیا کے ساتھ